موسیقی چیف ہارٹیکلز رافظہ پونچ سنجیب کمار نے پونچ آج کے ساتھ کی بات کسانوں کے لئے چلائی جا رہی سرکاری اسکموں کے حوالے سے دی تفصیل جانکاری موسیقی اپنے نمبراتلوں کی سب کو شکر دیتا ہوں موسیقی تریننگ پروگرام افرانیس کم تریننگ پروگرام موسیقی 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 اس میں ایک کنال میں وان سکسٹی سکس پلانٹس لگتے ہیں ایپل کی تو اس میں جب سے میں آیا تھا میرے کو تینچار مینے ہو گیا ادھر آئے ہوئے تو سب سے لوگوں کی ایک گریبنسیز تھے میرے پاس کہ صرف جس کمپنی نے جس کمپنی کا ہماری گرینڈ کے گورنمنٹ کے ساتھ ٹائپ اپ ہوا ہے ان کا آدمی کم ملتا ہے ہمیں ہمیں بیچ پرابلم آتی ہے کوئی ہمارے سیموں کو کوئی ڈزیز لگتا ہے کوئی سوکتے ہیں تو ہمیں بتانے والا کوئی ہے محکمہ ہارٹیکلچر کے جونئر آفیسر چنڈر نے کینو کلانی گاؤں کا دورہ کیا وہاں فصلوں کا جائزہ لیا کسانوں کو بہتر پیداوار کے حوالے سے دی تفصیلی جانکاری کینو کسانو کھرم کینو کھر میں استخدام کینو کھرم کینو کھرم کیون Buch ich تِg Cheren نوراتروں کے دوران ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پونچ میں پرباد فیریوں کا سلسلہ شروع کیا گیا پاور خوز سے پرباد فیری برامت ہو کر کالی کا مندر پہنچی جہاں پر مہا آرتی میں نوجوانوں بزرگوں بچوں نے بھاری تعداد میں لیا حصہ موسیقی 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 ایڈوکیٹ بانپرتا اپنے کی پریس کانفرنس وزیرت داخلہ سے راججوری کے دورے کے دوران پہاڑیوں کو ایسٹی سٹیٹس دینے کا کیا مطالبہ سدراز سے ہمارے جو ڈیلی بیجرز ہیں چاہے وہ پیچی کے ہیں یا وہ پیڈیڈی کے ہیں وہ وہ لوگوں کو ریگلرائز کرنے کی بڑی دیر سے ڈیمانڈ چل رہی ہے ان کی بڑی ایک جینول ڈیمانڈ اور کافی بڑی پاپلیشن جو جی اینڈگی کی ہے وہ اس میں انوال ہے ان کے بچوں کے بارے میں سوچا جائے ان کی فیملیز کے بارے میں سوچا جائے ریگلرائز کیا جائے ان کو ان کے لئے کوئی سکیم بنائی جائے اور دوسری امپورٹن جو امیتشا جی سے جو امیتشا جی آ رہے ہوں ہمارے رسپیکٹیڈ انویب 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 انویسٹر آف انڈیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ جب وہ یہ رجولی میں آ رہے ہیں تو ہماری پہاڑیوں کی ایک بڑی لنبی ایک ڈیمانڈ ہے کافی سالوں سے چل رہی ہے انیس سو نبے کے دشک سے زیادہ سے پہلے چل رہی ہے اس میں ہمیں ہم پہاڑیوں کو ایسٹی سٹیٹس دیا جائے اس کے لیے پورے جینڈ کے میں ایک آواز اٹھی ہے اور انہوں نے ہی ہمارے ساتھ انہوں نے اپنے سٹیٹس سے نام لیا تھا پہاڑیوں کا اور ہمیں یہ جو نئی روشنی کی امیت کی کرن جو جگہ ہے لہٰذا میری آپ کے چینل کے مادم سے یہ جو جنرل ڈیمانڈ ہے پہاڑی اس کو ایسٹی سٹیٹس کی وہ پوری کی جائے یاسین انگلیس سکول منڈی میں تیر روزہ سالانہ تقریب اختتام پذیر ہوئی اختتامی تقریب میں ایسے جو منڈی ہوئے مہمانیں خصوصی کی حیثیت سے شریف موسیقی 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 ایک موقع دیا ایک عزت دی بہت بہت دھنیوار اور مجھے ایک اپرچونٹی ملا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کا ٹائلٹ دکھنے کا ایسے محور سے نکل کے آئے ہیں ایسے شکولوں سے پڑھ کے آئے ہیں اور یہی دعا ہے کہ آپ لوگ پلے پلیں اور یہ ادارہ جو ہے یہ اور آپ یقین مانے میں ڈلی طور سے اس ادارے کے ساتھ جڑا ہوں انگلیس سکول منڈی میں تین دنوں سے بچوں کا پروگرام اس لیے کر رہے ہم ہمارے سکولوں میں جو تیلیم کے ساتھ ساتھ ان کے اندرونی کالیٹیز کو بھی بٹھانے کے لیے ہم کئی قسم کے پریننگز وغیرہ بچوں کو دیتے ہیں اور اکیڈمک سائیڈ اچھی طرح چل رہے ہیں ساتھ میں ان بچوں کا کیلیبر الگ الگ ہوتا ہے اس کو ہم ایڈنٹیفی کر کے اس کو اپنے اپنے جو پونچ میں لوگ عدالت کا اینکار ڈسٹرک اینڈ پرنسپر جیج پونچ نے آج کی لوگ عدالت کے حوالے سے دی تفصیل جانکاری موسیقی موسیقی ڈسٹرکون پر ایک پری لوگ عدال لگائے گئی ہے اس کے بارے موتائیں گے آپ نے در تھ موسیقی موسیقی نوراترہ شروع ہوتے ہی باوے والی ماتا مندر میں عقیدت مندوں کا تانتا شروع ہو گیا آج بھی وہاں پر پوجہ ارچنا میں کسی قیدات میں کی عقیدت مندوں نے شرکت سابق وزیر اعلیٰ جوہاں کشمیر گلام لبی آزاد نے اپنی نئی پارٹی کا نام کا اعلان کر دیا کہا ان کی پارٹی کا نام دیموکریٹڈ آزاد پارٹی ہوگا پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے اپنے پارٹی کے تین رنگوں کے پرچم کو بھی لہر آیا کشمیر کے سبھی میرے بھائیوں کو اور دیش آسف کو نوراترے کی شب کامرہیں دیتا ہوں پارٹی کا نام ہے دیموکریٹک آزاد پارٹی دیموکریٹک آزاد پارٹی کشمیر میں فلوک کے کاروباریوں کا احتجاج کہا ہم خود کو جلا دیں گے کاروباریوں کے ساتھ ناروہ سلوک کا لگائے الزام کہا ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی موسیقی 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 لیکن یہ ہمیں اشورنس دیتے ہیں جیسے انہوں نے ہمیں ستر سال سے بےوکو بنایا اور آج بھی یہ بےوکو بنایا لیکن کشمیری جاگ چکا ہے یہاں کا کسان جاگ چکا ہے جنابی کسان لوگ ہیں جنہوں نے کشمیریوں کو جو ہے گرے وقت میں جو کام آئے جنہوں نے ایملائیمنٹ جنرلیٹ کی کشمیری لوگوں کے لئے لیکن آج دیکھیں ان کو ہی یہ گرانے کی کوش کر رہی ابھی نیا کشمیر کا نام لیا جائے یہ دیکھ رہے ہیں آپ نیا کشمیر دیکھئے آر کرگل ٹرانسپورٹ ایسوسیشن نے کرگل میں کی پریس کانفرنس دربش مسائل رکھے انتظامیوں کے سامنے ٹرانسپورٹوں کو یو ٹی پرمیٹ دینے کا کیا مطالبہ میڈیا حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اتنے شورٹ نوٹس پہ آپ نے ٹائم نکال کے آر کرگل ٹرانسپورٹ ایسوسیشن کے کال پہ آپ یہاں پہ آئے اور جیسا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے تین چار دن پہلے ہم نے ایک پروٹسٹ پروٹسٹ ہم نے کرا تھا ایل ایج ڈی سی کارگل پہ ہم نے ایک ریلی لیا تھا آہ کانسل سیکٹری ایٹ پہ تو اس کے بعد جیسے ہمارے ہونگیویل چیپ ایک جگٹی کانسلر صاحب نے بھی آہ پریس بریفنگ دیا تھا کہ ہمارے ایجنڈاس کیا ہیں وہاں پہ اور یونینورسلی ہم نے یہی مانگ کر رہا تھا کہ ہمیں یو ٹی پرمیٹ دیا جائے اور سب سے بڑی بات جو ہمارے گالیاں سینس ہو رہی ہیں اور میں آپ میڈیا حضرات سے یہ بجارش کریں گا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آج ہم بریٹش انڈیا کے دور میں جی رہے ہیں اتنی زبردستی اتنا ڈکٹی پیشپ ہندوستان کے آج تک کے دور میں ہم نے نہیں دیکھا جب سے ہمارا جب سے ہمارا حل تک فون بے باردستی موسیقی